اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکرہ جی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں بلکل مزے میں ہوں آپ بتائیں آپ لوگ کے دن کس طرح سے گزرے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں اور رمضان کی تیاریاں کس کس نے سٹارٹ کر دی ہیں میں نے تو ابھی اتنی خاص سٹارٹ نہیں کی لیکن میرا مائنڈ ہے کہ مطلب جب روزے بلکل قریب قریب ہوں گے نا تو تھوڑی سی ہی تیاری ہے تو وہ پھر میں تب کر لوں گی تو خیر جی ابھی تو ہم یہاں پہ کریں گے کھانے کی تیاری کیونکہ ناشتہ وغیرہ جو انا ہو گیا تھا کمپلیٹ اور ہنڈیا یہاں پر میں بنانے لگی ہوں اور کیونکہ آج میں نے ناشتے کی ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا کچھ چینج ہونا چاہیے روز سیم روٹین دکھانے سے آپ لوگ بورنا ہو جائیں کہ یہ کیا ناشتہ دکھاتی ہے اس کے بعد کھانا دکھاتی ہے اور بس یہ ولوگ کا انڈ ہو جاتا ہے تو آئی تینک سب کی جو ڈیلی کی روٹین ہے نا وہ یہی ہوتی ہے ایک ہاؤس فائیو کی لائف ہی یہ ہے کیچن اور کیچن میں ہی ہمارا سارا دن یا آدھے سے زیادہ دن جو انا ہمارا کیچن کے کاموں میں گزرتا ہے کہ ناشتہ کیا بنانا ہے پھر لنچ اور پھر اس طرح سے ایوننگ میں اگر کچھ بنانا ہے سنیکس وغیرہ پھر ڈینر کی بات آ جاتی ہے تو بس اسی طرح سے جو انا ڈیلی کی روٹین ہماری چل رہی ہوتی ہے تو خیر ہنڈیا آج بنائیں گے اور ہنڈیا میں آج میں بناؤں گی بینگن چاول اور بڑے مزے کے بنے تھے اور بینگن چاول اور ساتھ میں بینگن آلو اور ساتھ میں چاول بنا کے میں ریڈی کروں گی تو جی ہنڈیا میں نہیں رکھ دی ہے بننے کے لیے اور یہاں پھر جی دنیا میں کٹ رہی تھی کیونکہ دنیا ہے تھا میں نے گچلیں فٹا فٹ سے اس کو بھی کٹ لیتے ہیں اور اس کے پاس جو انا چاولوں کی تیاری کر لیں گے چاول میں چنوں گی برطن بھی میں نے واش کرنے ہیں بہت سارے برطن اکٹھے ہوئے ہیں ناشتے کے میں نے برطن واش نہیں کیے تھے اور میں بیٹھ گئی تھی کبھی کبھی دل کرتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا تھوڑا سا بندل لیزی سا ہو جاتا ہے کہ نہیں دل کرتا ہے ناشتے کے برطن واش کرنے کا تو پھر جب میں ہنڈیا بناتی ہوں نا تو پھر میں برطن والے واش کر لیتی ہوں اس طرح سے کیلیزی بھی ہو جاتا ہے جو ٹائم بچتا ہے اس میں میرا سارا جو کام ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس فضل سے نا میں کبھی کبھی بعد میں واش کر لیتی ہوں کبھی کبھی پہلے واش کر لیتی ہوں تو خیر یہاں پر جی چاول جو ہے نا اس کو چنوں گی اور اس کو صاف کر کے اس کو واش کر کے اس کو بھی بگونا ہے کیونکہ چاول پکانے سے پہلے آپ کو بتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بگونے پڑتے ہیں کم سے کم آپ پندرہ میس منٹ کے لیے چاول ضرور بگویا کریں بگے ہوئے چاول بہت اچھے بنتے ہیں کھلے کھلے بنتے ہیں تو میں تو آدھا گھنٹہ ضرور بگوتی ہوں اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے پھر بھی آپ بیس منٹ ضرور چاولوں کو بگویں بگونے سے چاول بہت اچھا بنتا ہے ایک تو لمبا بنتا ہے کھلا کھلا بنتا ہے تو اس لیے ضرور بگویا کریں کوئی بھی چیز اگر ہم بنائیں تو وہ بگو کے بنائیں تو وہ بڑی اچھی بنتی ہے مطلب دال بھی اگر آپ بھی گو کے اس کو مطلب ٹائم دینا تو دال بھی بڑی اچھی بڑی مزے کی بڑی ٹیسٹی سی بنتی ہے تو بس یہ تھوڑی سی ٹیپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ کچن میں ہمیں جو ہے نا مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں اور اس حساب سے کام کرنا ہوتا ہے تو بس جس کو لیکن یہ ٹیپس آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آتی ہیں ایک دم کسی کے کہنے سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جیسے جیسے آپ کرتے جاتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ٹھیک تو آپ اس حساب سے جو ہے نا اپنی کچن کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ منیش کرنے لگ جاتے ہیں تو خیر جی چاول میں نے یہاں بڑی بھی گو ہوتی ہیں اور جی اس کے بعد آپ کریں گے بڑی سنو گو کلین چاول بھی اچھی طرح سے دھونے پڑتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا رہ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا وہم ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں چاول ہوں ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا پانی سے کافی دفعہ نکالتی ہوں اور خیر جی اس کے بعد کریں گے بٹنوں کو فواش اور سپیڈ میں نے ویڈیو کی تھوڑی سی تیز کیوئی ایکچلی کافی تیز کیوئی ہے مجھے یہ ہے کہ آپ لوگ بورنا ہو جائیں لیکن چونکہ یہ میری روٹین کا حصہ ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں تو یہ بھی شیئر کرنا تو بنتا ہی ہے تو بچی کریں گے جلدی سے برطر مواش کھانا بن رہا ہے چاول میں نے بگو دی ہیں اور آج بہت سے جو کام ہیں وہ میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور کام کیا وہ میں آگئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی بلکہ دکھاؤں گی کہ میں نے کیا جو میرے کام تھے وہ میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں کیونکہ ڈیلی روٹین کے کچن کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جو ہماری روٹین کا حصہ ہوتے ہیں تو کبھی کوئی کام ہوتا ہے یعنی کہ ہم کبھی کپڑے دول لیتے ہیں کبھی استری کر لیتے ہیں کبھی کپڑے سمیٹ لیتے ہیں کبھی کلیننگ کا کوئی کام آجاتا ہے تو بس اسی طرح سے جانا کام تو چلتے رہتے ہیں تو کیا رہا آپ سے باتیں کہ رہی ہوں ساسا جو میرے برطن ہیں وہ واش ہو رہے ہیں اور برطن بھی اچھی طرح سے واش کر لوں گی اور فیزان بھی سکول سے آنے والا ہے تو فیزان بھی سکول سے آتا ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں تو کیونکہ اس کو ذرا جلدی چھٹی ہو جاتی ہے حضیفہ کی نسبت حضیفہ ذرا لیٹ آتا ہے فیزان ذرا جلدی سکول سے آ جاتا ہے کیونکہ کلاس کا ڈیفرنس ہے کافی زیادہ تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ٹائمنگ کا بھی جو ہے نا کافی ڈیفرنس ہے تو اس وجہ سے حضیفہ فیزان بھی لے آ جاتا ہے حضیفہ آباد میں آتا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ سے باتیں کرتے کرتے جانا میرے برطن بھی واش ہو گئے ہیں آلموسٹ جانا میرے برطن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور لیکن برطنوں میں برکت بڑی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ دویا ہے تو دوبارہ برطنیں کٹھے نہیں ہوں گے برطن میں پتہ بھی نہیں چلتا اور سنک بات جاتا تو برطن تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اب برطن دو لیا ہے نا اب برطن دوبارہ نہیں ہوں گے تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا برطنوں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے منٹ پر جو ہے نا سنک ہمارا جو ہے نا بھار جاتا ہے تو خیر جی برطن واش کرنے کے بعد یہاں پر جی آلو میں کارٹری ہوں سبزی میں ڈالنے کے لئے کیونکہ آلو بینگن بنا رہی ہوں تو سبزی میں ڈالوں گی آلو آلو کارٹ کے تو سبزی میں ڈالیں گے اس کے بعد کریں گے جی چاول بنانے کی تیاری اور چاول بھی میں تڑکے والے بناوں گی اس کے لئے آلو ڈال دیا ہے میں نے ہنڈیا میں اور مطلب دیچی میں دیچی میں آلو ڈال دیا ہے تڑکے والے چاول بنا کے ریڈی کروں گی اور آج میں بناوں گی زیرے کے تڑکے والے چاول زیرے والے چاول بناوں گی کبھی کبھی چینج کر لیتی ہوں کبھی پیاس کا تڑکہ لگا لیتی ہوں جس دن پیاز کٹنے کا دل لنکا رہا ہوتا اس دن زیرے کا تڑکہ لگا دیتی ہوں دونوں کے چاول بڑے بڑے مزے کے بنتے ہیں زیرے کے تڑکے والے چاول پی جو ہے نا بڑے مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں نہیں کی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑے مزے کے بنتے ہیں زیرے کے تڑکے والے چاول ان کا ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ مطلب اچھا نہیں ہوتا یا کوئی کھائے گا نہیں کوئی ضرور کھائیں گے انجوائے کریں گے چاول میں ویسے ہی میرے خیال میں زیرہ جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے پلاو بنا لیں آپ کوئی بھی چاول بنا لیں اس کے اندر اگر آپ زیرہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو خیر جی زیرہ کا تڑکہ لگانے کے بعد تھوڑا سا زیرہ کو گولڈن کیا اور اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا پانی کو جب وائل آئے نمک ایڈ کیا اور چاول ایڈ کر دیا بھر جی سیمپل سے چاولوں کی ریسپی ہے جو سب کو بنانی آتی ہوگی میری بھی سیمپل اسی طرح کی ریسپی ہے انڈیا کا ویٹ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور بینگن کو آپ کریں گے جی میش میشر کی مدد سے میں میش کر لوں گی کیونکہ ہماری یہاں پہ میش کی ہے وہی کھائی جاتے شلجم ہوں بینگن ہوں یا قدو ہوں ان کو جوانا اچھی طرح سے کک کر کے بعد میں ان کو میں میش کر لیتی اس طرح میشر کی مدد سے تو پھر بڑے اچھے سے بن جاتے ہیں جوانا سب کھا لیتے ہیں اگر کسی کو ثابت کوئی پیس نظر آ جانا تو وہ نہیں کھاتا وہ نکال کے جوانا سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو اس وجہ سے جوانا اس کو اچھی طرح سے میں میشر کی مدد سے میش کر لوں گی ہینڈ بلینڈر بھی ہے لیکن ہینڈ بلینڈر سے کروں گی تو وہ بلکل جوانا پیسٹ سا بن جائے گا تو پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا پتا تو چلنا چاہی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اگر بلکل ہی پیسٹ بن جائے گا تو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کیا کھا رہے ہیں تو اس لئے جوانا میں سبزیاں جوانا وہ میں اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ نہیں کرتی ہاں اگر پالک ہو تو اس کو میں کر لیتی ہوں ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ لیکن جو بینگن آش ہلچم ہے اور جو قدو ہیں ان کو پھر میں میشر کے مدد سے میش کر لیتی ہوں خیر یہ ہو گئے ہیں میش اب اس کے اندرائیڈ کریں گے آلو اور اس کو ہلکی آج پہ بننے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ جو آلو ہے ان کو گلنے میں ٹائم لگے گا تو ہلکی آج میں یہ گل جائیں گے اور ساتھ میں جو سبزی کا ایکشرا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا تو سارے کام جو ہمارے ہنڈیا کے کام وہ done ہو جائیں گے اور اتنی دیر میں جی فیزان بھی سکول سے آ گیا تھا اور یہ دیکھنے فیزان صاحب بھی سکول سے آ گیا اور آتی اس نے یونیفارم اتارنا ہوتا ہے ایک منٹ بھی یہ ویٹ نہیں کرتا کہ مطلب بہت اچھی عادت ہے کہہ سکتے ہیں بہت اچھی عادت ہے اور ایک منٹ بھی یہ ویٹ نہیں کرتا اس نے فورا یونیفارم اتارنا ہوتا ہے خیار جی یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کون سے میرے کام ہے جو کہ میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں کپڑے میرے ڈیٹس آ رہے ہیں جن کو میں نے سمیٹنا ہے اور یہ مجھے کام کافی زیادہ مشکل لگتا ہے کچھ کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے اچھے نہیں لگتے ہیں آپ کو پساندنی آتے ہیں وہ ان میں سے کام میرا یہ ہے کپڑے سمیٹنا اور کپڑے پریس کرنا یہ دو ایسے کام ہیں جو مجھے کرنے بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن کرنے ہے تو یہ پڑے بھی رہنا تو وہ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے ایسے اچھمیس ہی لگی رہا تھی کہ یہ کام ہے پڑا ہوا جو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو خیار جی کام میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا سارے کپڑے میں نے سمیٹ دی ہیں اور جو پریس کرنے والے کپڑے ہیں وہ میں نے رکھ دی ہیں کیونکہ اس بند کے کپڑے جو ہے نا میں پریس کروں گی اس کو پریس کر کے ہی آنکھ کرتی ہوں ایسے نہیں رکھتی ایسے رکھنے سے نا پھر پھر بس تو ٹینشنز ہی رہتی ہے تو پھر اس طرح سے میں کرتی ہوں کہ جو جو دھولتے جاتے ہیں نا وہ پھر میں ساتھ سے پریس کرتی جاتی ہوں اور جی سوفوں کے کور ہیں یہ بھی چڑھانے ہیں تو کام تو کہہ لیں کہ بہت سے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے واش کیے تھے کیونکہ کافی زیادہ گندے ہو رہے تھے تو اس کو بھی واش کیا تھا اب یہ خوشک ہو گئے ہیں تو اب اس کو جی چڑھائیں گے ان کے سوفوں کے کور اور دوسرا کمرہ بھی کریں گے اچھی طرح سے کلین ویسے تو کلین ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو کام کرنے والا وہ کریں گے اور سوفوں کے کور چڑھائیں گے کمرہ ای تنگ اس طرح تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنے سے کمرے کی لک کی چینج ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے کلیننگ ہو گئی ہے اچھی طرح سے کبر سیٹ کر دیئے یہ جی میرا بڑا ٹرائپورٹ ہے یہ میں کم استعمال کرتی ہوں اس لئے یہ اس طرح روم میں پڑھا رہتا ہے تو یہ کامی یوز ہوتا ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس کو بھی زیادہ یوز کروں لیکن پھر بھی اتنا خاص میں یوز نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو میرا کچن بھی چھوٹا ہے تو یہ چیزیں میں رکھ دوں کچن میں تو پھر گزرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے ٹرائپورٹ سے جو میرا کام ہے وہ ہو جائے کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں لیکن زیادہ میں چھوٹے ٹرائپورٹ سے ہی اپنا کام کرتی ہوں تو خیر جی سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آگئی ہوں میں کچن میں کچن میں کیا بن رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کچن میں پہلے یہ مزہدار سی ہماری چائے کیونکہ تکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مزہدار سی بنائیں گے چائے اور چائے کریں گے انجوائے ساتھ میں تھوڑی سے سنیکس ہیں میرے پاس اس کو انجوائے کریں گے اور کبھی کبھی جوانا اس طرح سے چائے انجوائے کرنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے اور جب آپ کے بچے ہوں تو آپ بالکل چائے جوانا لائدہ انجوائے نہیں کر سکتے وہ فوراں سے آکے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کھانا ہے ہم نے بھی کھانا ہے تو جی اس طرح سے چلتا رہتا ہے تو یہاں پر میں اور فیزان بیٹھ کے ہم جی بسکٹ کھا رہے ہیں ساتھ میں یہ جی فورڈز ہے بڑا مزے کا یہ بھی سنیک ہے تو خیر جی میں اپنی چینج بائی کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب میرے چینل تینکیو سو مچ فور واشنگ بے بے